اسلام علیکم آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے دو اہم کانسپٹ کے بارے میں جانیں گے نمبر ون انکو ٹرمز اور نمبر ٹو کسٹم بروکرز تو آئیے ان دونوں کانسپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انکو ٹرم کو ڈسکس کرتے ہیں انکو ٹرم سٹینڈز پور انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز انکو ٹرم سے مراد وہ شرائد و زوابط ہے جو ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان اشیاء کے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے سلسلے میں تویپ آتے ہیں ان شرائد و زوابط میں یہ تویپ آتا ہے کہ اشیاء کے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے سلسلے میں ایکسپورٹر کی کیا ذمہ داریہ ہوگی اور ایمپورٹر کی کیا ذمہ داریہ ہوگی یعنی اس پورے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے عمل میں ایکسپورٹر کیا کیا کرے گا اور ایمپورٹر کیا کیا کرے گا مثلا کریڈٹ انشورنس کون کرے گا کارگو انشورنس کون کرے گا کسٹم کلیرنس کی ذمہ داری کس کی ہوگی سرٹیفیکیٹ آف اوریجن کون حاصل کرے گا وغیرہ وغیرہ ان کو ترم کو انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری نے باقاعدہ طور پر کوڈیفائی کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے پروسز میں امپورٹر کی کیا ذمہ داریہ ہوگی اور ایکسپورٹر کی کیا ذمہ داریہ ہوگی ان کو ترم کے بنیادی طور پر دو کمپوننٹس ہیں نمبر ون اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس موقع پر شپمنٹ کی ذمہ داری ایکسپورٹر سے امپورٹر کو شفٹ ہوگی یہ بات یاد رکھے کہ عام طور پر جب اشیاء کو امپورٹ کیلئے کارگو کیا جاتا ہے یعنی شپ میں رکھا جاتا ہے تو کارگو کمپنی ایکسپورٹر کو بل آف لیڈنگ جاری کرتا ہے جس میں برامدی اشیاء کی تعداد مقدار ڈسکرپشن اور قیمت وغیرہ کے بارے میں مکمل معلومات درج ہوتی ہے اور اس میں اس بات کی بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء امپورٹر کے ایڈریس پر شپ کی گئی ہے اس کے بعد جب ایکسپورٹر امپورٹر کے بینک کو بل آف لیڈنگ کی کوپی بیچتا ہے تو وہ بینک لیٹر آف کریڈٹ کے مطابق ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں ان اشیاء کی مالیت یعنی قیمت ٹرانسپر کرتا ہے ڈیپوزٹ کرتا ہے اور اس کے بعد برامدی اشیاء کی ذمہ داری ایکسپورٹر سے امپورٹر کو شپٹ ہو جاتی ہے نمبر ٹو اس میں اس بات کا بھی تعیون کیا جاتا ہے کہ آیا ایکسپورٹر یا امپورٹر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی مختلف کاسٹ یعنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انشورنس کاسٹ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کاسٹ اور دیگر کاسٹ ادا کرے گا اب ہم کسٹم بروکرز کو دیکھتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے پروسس کے دوران کسٹم کلیرنس کیلئے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جس کو ہم کائیٹو کنونشن کہتے ہیں اس کنونشن کو ورلڈ کسٹم ارگنائزیشن نے ایڈاپٹ کیا ہے اس کنونشن کے سیکشن ایٹ پوائنٹ ون کے مطابق ایکسپورٹر اور امپورٹر خود بھی کسٹم کلیرنس کر سکتے ہیں اور اس کیلئے کسٹم بروکر کی خدمات بھی لی جا سکتی ہے تاہم کسٹم کلیرنس چونکہ ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ یہ کلیرنس کسٹم بروکر کے ذریعے کرائے جائے اور اس کیلئے کسٹم بروکر محمولی سی رقم کمیشن کی طور پر وصول کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ ان دو کونسپٹ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تینک یو ویری مچ